موسیقی نمازکار دوستوں سوگت ایک بار پھر سے آپ سفیل ہو کا بینکرسٹا.com کے افیسیل یوٹیوب پلیٹ فارم اڈٹونڈی فور سیون پہ جی میرا نام ہے شانتنو سکلا اور آپ سبھی لوگ جڑ چکے ہیں ویدک میت کے اس تازہ ترین اپیسوڈ میں آج ہم سیکھنے والے ہیں تین ڈیجٹ کی نمبرز کو کس طریقے سے ملٹیپلائی کیا جائے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ دو ڈیجٹ کو کس طریقے سے ملٹیپلائی کریں اس کی اپنے ایک بٹر فلائی میتھڈ جس کے مادھیاں سے آپ چیزوں کو بہت ہی سموٹلی بہت ہی جلدی سول کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں کمنٹ بھی دیکھیں کہ سر اگر تین ڈیجٹ کی نمبرز ہو تو کس طریقے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آئیے تین ڈیجٹ کی ملٹیپلائی کرنے کو ایک بہت ہی چونیندہ میتھڈ ہم لوگ شروع کرتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے دوستو سب سے پہلے ہم وہ دیکھیں گے آج جو دسکشن ہوگا وہ بہت جنرل نمبرز کے لیے نہیں ہوگا ایک کلاس تین ڈیجٹ کی نمبرز پہ ہم اور بھی کریں گے جس میں کوئی بھی تین ڈیجٹ کی نمبر ہو جنرل میتھڈ آج جو کرنے والے ہیں وہ اسپیشل ہیں مطلب بیس میتھڈ پہ ہم لوگ کرنے چل رہے ہیں تو بہت دھیان سے شروع سے لاشٹ تک جرور دیکھے گا کیونکہ ایک ایک اسٹیپ ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے سب سے پہلے اگر ہم ہنڈیڈ بیس پہ لے کر کے چلیں اگزامپل کے طور پہ ہم بات کر رہا ہے بیس میتھڈ کی ہنڈیڈ بیس کی نمبرز کو کیسے ملٹیپلائی کریں اگزامپل کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے لکھا ون ون تھری اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے سپوز ون جیرو سیون سیون سے تو سب سے پہلا کام ہم آپ یہ دیکھتے ہیں دوستوں کہ یہاں پہ جو پہلی نمبر ہے وہ ہنڈیڈ سے ایکسٹرا کتنا ہے آپ نے کہا تھرٹین ایکسٹرا اور یہ والی نمبر ہنڈیڈ سے ایکسٹرا کتنا ہے سیون ایکسٹرا ہے تو اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اب ان کو کیا کرنا ہمیں ایڈ کرنا ہے چاہے تو آپ ان کو دونوں کو ایڈ کریں چاہے ان دونوں کو ایڈ کریں ایک سو تیرہ میں سات ایڈ کرو گے تب بھی ایک سو بیس ملے گا ایک سو سات میں تیرہ ہیڈ کرو گے تب بھی ایک سو بیس ملے گا اور اس کے بعد ہمیں دو ڈیجٹ پہ نمبرز کو پلیس کرنا ہے سیمپل پروسز ان دونوں کو آپ اس میں ملٹیپلائی کریں گے تھرٹین سیون جا کتنا آ گیا نائنٹی ون تو آپ کے سامنے جو جواب رہا ون تو زیرو نائن ون آئی ہوپ کی تھوڑا بہت سمجھایا ہوگا ایک اور ایکزامپل دیکھتے ہیں دوستو مالی جی میں نے آپ سے کہا کہ نمبر لکھی ہے ایک سو چودہ اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایک سو چھے سے تو اب کیا کریں گے ہم لوگ سیمپل پروسز یہ کہ یہ نمبر سو سے ایکسٹرا کتنا آپ نے کہا فورٹین ایکسٹرا یہ نمبر سو سے ایکسٹرا کتنا آپ نے کہا چھے ایکسٹرا اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے ماف کریے گا ان کو ڈائریکٹ ہم لوگ پر فورم کریں گے ایک سو چودہ اور چھے جوڑو تو نمبر کتنی آتی ہے ایک سو بیس چاہے تو ایک سو چودہ ہمیں چھے جوڑو چاہے ایک سو چھے میں چودہ دونوں ہی کنڈیشن میں ایک سو بیس ملے گا اور اس کے بعد جو دو پلیس پہ نمبر ہمیں فل کرنی ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیتے ہیں چودہ گوڑے چھے کتنا آ جائے گا چورہ سی کے برابر چیزیں اسی کے آگے ہی ساری چیزیں بڑھیں گے بہت دھیان سے دیکھیں گے دوستو مالی جب میں نے کہا لنبر لکھا ہے دوستو 113 ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 112 سے اب تھوڑا سا پریورتن ہونا ہوگا بہت دھیان سے دیکھیں گے 100 سے ایکسٹرا کتنا ہے آپ نے کہا 13 ایکسٹرا یہ 100 سے ایکسٹرا کتنا ہے آپ نے کہا 12 ایکسٹرا سب سے پہلا کام آپ کو پتا ہے کروس میں پر فورم کرتے ہیں 113 اور 12 جوڑوگی تب بھی 125 آئے گا ان دونوں کو ایڈ کروگے تب بھی 125 آئے گا اس کے بعد ہمیں دو پلیس پہ نمبر فل کرنی ہے 13 اور 12 کو ملٹیپلائی کرتے ہو تو 156 آتا ہے اس کا مطلب ہم یہاں پہ دو ہی ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کچھ اس طرح سے آگا یہ 156 مطلب جو ایکسٹرا ون رہا وہ اس میں آپ کا ایڈ ہو جائے گا کیری کے مادھیم سے تو یہاں پہ تو 56 ہوگا جبکہ 125 اور ایک جوڑ کر کے 126 ہوگا یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مطلب ایک کیری آگیا تو وہ شفٹ ہو جاتا ہے ایک اور ایکزامپل کے مادھیم سے بہت دھیان سے اسکرین پہ کنسٹریشن بنائے رکھے گا سارے چیزیں سمجھائیں کہ آپ کو سپوز آپ سے کہا 113 کو ملٹیپلائی کرنا ہے دوستوں 117 سے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھ لیا کہ 100 سے ایکشٹرہ کتنا لکھا ہوا ہے آپ نے کہا 13 یہ 100 سے ایکشٹرہ کتنا آپ نے کہا 17 کروس میں اگر ہم لوگ ان کو پرفارم کریں تو 117 13 add کرو گے value 130 کے برابر ہی آئے گی اب چاہے اس کو اس میں add کرو چاہے اس کو اس میں add کرو 130 ہی آنا ہے دو پلیس پہ نمبر فل کرنے ہیں دوستوں 13 اور 17 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو value آتی ہے 221 ٹھیک ہے value آتی ہے 221 تو 221 اس طریقے سے ہم لوگ لکھیں گے last کے دو پلیس پہ 21 آ جائے گا جبکہ 130 اور 2 جھوڑے گا تو value 132 کے برابر آ جائے گی I hope کہ اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا 100 کے اوپر کی نمبر سا ہے تو کس طریقے سے ہمیں ہے اور اس کا وزتار بہت زیادہ ہے تو پیسنس کے ساتھ دیکھے سپوز میں نے کہا 98 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 97 سے آپ بلکل یہاں پہ بیس میں وہ آپ کا double بردر پھلائی میتھل بھی لگا سکتے ہو لیکن اب 100 سے کم کتنا دوس دو کم 100 سے کم کتنا کرنی ہے اچھا ایک بات بتاؤ اگر minus 2 minus 3 multiply ہو گا تو کتنا آئے 6 آئے دھان دے دوسطو minus 2 minus 3 multiply ہو گا تو 6 آئے 6 کا مطلب ہم یہاں 96 کو multiply کرنا ہے 89 سے 96 کو multiply کرنا ہے 89 سے 96 89 لکھا 100 سے کم کتنا دوسطو آپ نے کہا 4 100 سے کم کتنا 11 100 سے کم کتنا 4 100 سے کم کتنا 11 اب آپ یہاں پہ cross میں perform کریں جو آپ کو اچھا لگا 96 میں 11 89 میں 4 گھٹ ان اچھا لگتا دونوں ہی condition میں آپ 85 کے برابر ملے گا اب چونکہ دو پلیس پہ value کرنی ہے minus 11 اور minus 4 multiply ہوگا تو 11 4 44 ہوتا ہے دوستو چونکہ minus multiply ہوگے پلس ہو جائے گا یہ آگیا 44 تو ہمارے پاس جو جواب آیا اگر ایک number 100 سے اوپر ہو اور دوسری 100 سے نیچے ہو تب کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آئیے وہ دیکھ میں کہا اس کا وستار بہت زیادہ ہے اور اگر اگر ہم دیکھے تو چکی اوپر کی نمبر ہماری 100 سے ایک سکتنا دوستو سکتنا یہ نمبر 100 سے کم ہے کتنی 7 کم ہے 100 سے 7 کم ہے اب 117 میں 7 گھٹاؤ یا 93 میں 17 جوڑو دونوں ہی کنڈیشن میں جو جواب ملے گا وہ ملے گا 110 آپ کو پتہ کہ دو پلیس پہ ویلیو فیل کرنی ہے اگلا اس ٹیپ کیا 17 کو 7 ملٹیپلائی کرو گے تو 119 آئے گا 119 تو لگ دوگے لیکن ایک بات دھیان رکھیں یہ positive ہے یہ negative ہے اس کا مطلب positive negative multiply ہوں گے تو مائنس ہو جائے گا اب ہمیں اس میں سے گھٹانا یہ 2 0 بھی آپ پہن سکتے ہیں ابھی تک add کر رہے تھے تو 20 0 اسے میں جوڑ جا رہا تھا اب اس کو گھٹانا ہے گھٹانا کیسے 10 میں 9 1 آتا 9 میں 1 8 آتا ہے یہ بچے 9 9 میں 1 8 ہو جائے گا بچے کا 10 تو اس سوال کا جواب 10 881 مطلب اگر ایک جیادہ ایک کم ہے تو یہاں پہ نمبر گھٹ لیکن ویدک میت ایسا approach ہے جو آپ کو ان چیزوں کو بہت شورٹ ٹائپ میں سکھا سکتا 113 چونکہ دوستو 100 سے 13 ہے اور 100 سے ہمارا کم کتنا ہے 2 اب اگر یہاں پہ ہم simplify کرتے ہیں اس میں سے اس کو subtract کریں یا پھر اس میں ان دونوں کو add کریں دونوں ہی condition میں 113 میں دو گھٹ اور جواب 111 آئے گا اب پتہ ہے کہ دو پلیس پہ value fill کرنی ہے اور ان دونوں کو multiply کریں گے 13 دونی 26 ہوگا میرے دوستو لیکن کیا کرنا چونکہ positive negative multiply ہوں example کے مادھیم سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا 100 کے اوپر کی number ہو تب کیسے multiply کریں 100 کے اور یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے 203 ان کو multiply کرنا ہے 100 کے multiple 200 کے base پہ چونکہ یہ کتنا extra ہے 12 extra 3 extra ہے اب اگر یہاں perform کریں ان کو cross میں تو number کتنا آتا 211 3 جوڑو 215 23 12 12 12 جوڑو 215 ابھی تک کیا تھا 100 کے base پہ تھا یہ تو ہم number جو کچھ بھی cross پہ کرنے کے بعد آتا تھا ان کو as it is لکھ دیتے تھے یہاں پہ چھوٹا سا انتر ہے آپ کو کرنا یہ ہوگا 200 کے base پہ ہیں تو 215 کرنے کے بعد آیا ہم کیا کریں اس کا ڈبل کر دیں گے اور یہ value آج 430 اب اگلا کام وہی ہے ان دونوں کو آپ multiply کریں 12 3 36 36 یہاں پہ وقل میں چھپکا دو آپ انسر آگے مطلب وہی ہے دو place پہ نیچے 36 لکھ کر کے add کر دی clear اتنا دوستو آئی ایک اور example دیکھتے ہیں i hope آپ کو بلکل سیکھنے کو مل رہا ہوگا اور مجھا بھی آ رہا ہوگا ایک اور example دیکھتے ہیں 213 اس کو multiply کرنا 207 سے 213 اور 207 کو multiply کرنا اب ہم کیا کریں چونکہ 200 سے extra کھتنا میری پیارے دوستو 13 extra ہے اور یہ 200 سے extra کھتنا ہے آپ نے کہا 7 extra ہے ہم کیا کرنے والے ہیں یہ پہ cross مل کریں گے 213 اور 7 add کرو یا 207 13 add 2 condition میں کھتنی value مل جائے 220 مل جائے ہم کیا کرنا ہے میری پیارے دوستو 220 کو double سے multiply double کرنا کیوں 200 ہے 100 کا double ہے 200 کے base پہ ہم کیا کریں گے 440 अब इनको आपसे multiply करیں گے 137 191 मतलब ये 2 place पे 212 और 212 हमारी 200 के नीचे है अब क्या करें हम लोग तो हम देख सकते है कि 200 से extra कितना है आप 12 extra और 200 से extra कम है दोस्तों कितना कम है 2 तरीका वही है कि आप यहाँ कर दिया वैल्यू आगी दोस्तों 420 अब आपको पता है दो प्लेस पे वैल्यू फिल करनी है 12 और 2 को मल्टिप्लाई करोग 24 आएगा लेकिन पॉस्टिव नेगटिव मल्टिप्लाई होगा तो करो दोस्तों मल्टिप्लाई कर दिया जाए 200 मा लिजिये 13 लिख दिया और इधर लिख दिया हमने 197 इनको मल्टिप्लाई करना है तरीका वही है कि अब आप यहाँ पे देखेंगे 200 से एक्स्ट्रा कितना आपने 13 200 से कम कितना आपने कहा 3 कम है अगर हम यहाँ पे क्रॉस में परफॉर्म करें तो कितनी आजाएगी वैलू दोनों ही कंडिशन में 210 आएगा और 210 कहा हमें क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा क्योंकि 200 के 13 गुड़े 3 कितना 49 अब पॉस्टिव और नेगेटिव मल्टिप्लाई होंगे तो नेगेटिव आज आएगा 10 में 9 घटा दिया एक यहाँ 9 में तीन घटा दिया वैलू 6 यहाँ बचेगा 9 और इथर कितना आगया 4 1 4 1 9 6 1 दोस्तों इस सवाल का जवाब रहा I hope की 3 डिजिट की नमबर अगर बेस के आसपास है 100 200 300 400 इनके आसपास है तो बहुत ही इसली और बहुत ही स्मूथली अब आप मल्टिप्लाई कर सकते हैं अगर यह चीजे कम समझ आई है तो वीडियो को दुबारा जरूर देख लेजेगा और अब जब की आज आपने देखा कि रैंडम यह हमारी बेस वाली नमबर थी अब अगला जो सेशन होगा उसमें जनरली कोई भी 3 डिजिट की नमबर हो उनको मल्टिप्लाई करने की एक धासू जबरदस्त वैदिक मैथ की टेक्निक ले करके कल यानि 17 मार्च 8 बच के 50 मिनट पे दुबारा मुलाकात करेंगे अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस बिल आइकन को प्रिस करना मत भूलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देजिए का थेंको सो मच